ہلو ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو پاکستان کی سبی بلوچستان میں بسنے والے ایک خوبصورت پہاڑ کی طرف لے کر چلتے ہیں جس کا نام ہے کوہی چلتن کوہی چلتن دیکھنے میں جتنا حسین اور خوبصورت ہے در حقیقت وہ اتنا ہی پوری سرار اور ڈراؤنا ہے کوہی چلتن کی پوری سراریت کے بارے میں وہاں کے مقامے لوگوں کا ماننا ہے کہ کئی سال پہلے یہاں ایک شادی شدہ جوڑا رہتا تھا جو کہ کئی سالوں تو کولا کے نعمت سے محروم رہا بلا کے ارتکار کہ وہ ایک روحانی بزرک کے پاس پہنچے جنہیں اس شادی شدہ جوڑے نے اپنا سارا دکھ کے سنایا ان کے ساری باتیں سننے کے بعد بزرک نے عورت کی جولی میں کوہی چلتن سے لائے گے چالیس پتھر ڈال دیئے جس کے کچھ ٹائم بعد ہی اس شادی شدہ جوڑے کے یہاں ایک ایک کر کے چالیس بچوں کی پیدائش ہوئی جن کی آمد سے دو نمیہ بیوی بہت خوش تھے لیکن پریشان بھی پریشانی کی وجہ ان بچوں کا پالن پوشن تھا کیونکہ ان کا باپ ان قریب مزدور تھا جس کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ وہ ان سب کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں جس کی وجہ سے ان دو نمیہ بیوی نے ایک دل دیلا دینے والا فیصلہ کیا کہ رات کے اندیرے میں چالیس بچوں میں سے ان چالیس بچوں کو ہم کو ہی چلدن کے پہاڑ پہ چھوڑ کے اور ایک بچے کو اپنے ساتھ لے کر آ جائیں گے اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا کچھ اڑسے کے بعد جب ماں کی ممتہ جاگی اور اسے اپنے کیے پہ پشتا ہوا ہوا تو وہ اپنے ایک بچے کو لے کر دوبارہ پہاڑ پہ گئی یہ سوچتے ہوئے کہ میں اپنے بچوں کی باقیات کو دفن کر دوں گی تاکہ ان کی روحوں کو تسکین اور سکون ملے لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا جب وارت اپنے ایک بچے کے ساتھ اوپر پہاڑ پہ پہنچی تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کیونکہ اس کے انچالیس بچے سب صحیح سلامت اوپر کھیل رہے تھے یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد وارت اپنے ساتھ لائے ہوئے ایک بچے کو اپنے بھائیوں کے پاس چھوڑ کے یہ سوچتے ہوئے نیچے چلی گئی کہ میں اپنے میاں کو بھی اوپر لاتی ہوں لیکن جب وہ واپس اپنے خوابن کے ساتھ اوپر آئی تو اس سوائے ویرانی اور سرناڈے کے کچھ بھی نہ تھا پورے چالیس کے چالیس بچے نہ جانے کہاں ہوا میں گائب ہو گئے دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کو ڈھومتے رہے لیکن کوئی بھی نہ ملا اور وہ دونوں پھر سے اولاد کی خوشی سے محروم ہو گئے اس باقی کے بعد سے وہاں کے مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس پہاڑ سے آج بھی رونے چھیکھنے چلانے اور کبھی کبھی بچوں کی کھلنے کے بعد آتی ہیں لیکن جب جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا سوائے سنناڈے کے ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے تینک فور واشنگ